اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو ہے میں نے بہت زبردست سی دو ریسپیس بنانی تھی بہت ہی ٹیسٹی سی تو آنٹی میری آ رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آنے سے پہلے مجھے بتا دیتی ہیں کہ میں نے آنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی فرمائش کر دیتی ہیں کہ میں نے آنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ بنا دینا ہے تو آج وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا بریانی کھانے کا تو ہم نے سوچا چلیں بریانی بنا لیتے ہیں تو پہلے ہم چکن کری بھی بنائیں گے ساتھ ہم بریانی بھی بنائیں گے تو یہ چکن کری کا جو میں بنا رہی ہوں مسالہ سا اس میں میں نے پیاز ڈالا ہے اور پھر تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اویل جو ہے وہ میں نے ایک کپ اس میں ڈالا ہے تو چکن دیکھیں میں نے دو کلو لیا ہے اور دو کلو میں سے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ نکال لینا ہے چکن کا سالن بنانے کے لیے تو اس میں تھوڑا سا میں نے آلو بھی ڈالنے نہیں ہے تو کیونکہ سب لوگ بریانی کے ساتھ سالن تو لیتے نہیں ہیں سب لوگ زیادہ ترائیتہ لیتے ہیں تو اس لیے میں بریانی میں زیادہ چکن ڈالوں گے تو اس کو ہم دوسری سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اس سائٹ پہ ہم بنائیں گے بریانی کے لئے چکن تو میں اور میری سسٹر دونوں آج کوکنگ کر رہے تھے تو سسٹر بنائیں گی بریانی اور میں نے بنانا ہے جی سالن تو اس میں بھی آئل ڈال دیا ہے ایک کپ ہم نے اس میں بھی آئل ڈال دیا ہے اور لسن کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا تو 3 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے اور اس سائٹ پہ پہلے ڈال دینا ہے پیاز تو پیاز جو ہے وہ دو بڑے سائز کے لے کے اس کو اس میں ڈال دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا باری کٹا ہے اس کو بہت زیادہ باری کا آپ نے نہیں کٹنا بس درمیانہ سا کٹ کے اس میں ڈال دینا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے چکن میں جب پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں آپ تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ لسن کا پیسٹ آل دیں تو اس طرح پیاز کو ہم فرائے کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے سالن بنانا ہے تو جلدی جلدی سے بس سارے کام ختم کرنے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم یہ دو ریسیپیز شیئر کر دیں تو اس میں ڈال دیا ہم نے نمک تو نمک اس میں وان ان ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے کیونکہ بعد میں جب چاول بنائیں گے اس میں بھی ہم نمک ڈالیں گے تو اس لیے چکن میں ہم وان ان ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور پیاز کو آپ نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو گولڈن نہیں کرنا اور چکن جو سالن بنانا رہے ہیں اس میں وان ٹیبل سپون سوکھا دھنیا اور وان ٹیبل سپون گرم مسارہ ڈال کے آپ نے دونوں چیزوں کو پیاز اور لسن کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اس طرف جو بریانی بن رہی ہے اس میں بھی تھری ٹیبل سپون جو ہے لسن کا پیسٹ پڑے گا دیکھیں اب بھی پیاز جو ہے وہ وائٹ سا ہی ہے تو اس میں ہم نے لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور پھر ان دونوں کو فرائے کر لینا ہے اور دوسری سائٹ پر چکن کے سالن میں ہم نے ٹیماتر ڈال دینا ہے تو دو میں نے ٹیماتر اس میں کٹ کے ڈال دیئے ہیں پھر ہم نے اس کا بہت اچھے سے مسالہ بنانا ہے اور مسالہ بناتے ہوئے ہم نے اس میں باقی مرچیں حلدی اور جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں تو ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہی میں اس میں مرچے ڈالتی ہوں تو تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ون ٹی سپون ڈالوں گی اور ون ٹی سپون ہم اس میں حلدی ڈالیں گے اور ون این ہاف ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لار میرچ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کریش مرچے تو آپ لوگ اپنے ہساپ سے مرچے ڈالیں کیونکہ ہم لوگ اتنی زیادہ مرچے نہیں کھاتے ہیں اس لیے تھوڑا سی کم ڈالتے ہیں اور اس سائٹ پر جو ہے پیاز اور لسن جو ہے بہت اچھے سے پک ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چکن تو تقریباً دو کلو یہ چکن ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے اس میں کوک کر لینا ہے آپ لوگ بھی پیاز اور لسن میں چکن کو بنا کے چک کریں بہت ہی ٹیسٹی سا چکن بنتا ہے وہ اگر آپ پہلے ہی بغیر ٹوماتر ڈالیں ہی پہلے آپ اس کو لسن اور پیاز میں ڈالیں تو بہت مزے کا ہوگا پھر آپ نے اس میں گرم مسالہ ڈال دینا ہے وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون آپ نے اس میں پیسا ہوا سوکھا دنیا ڈال دینا ہے اور پھر سے آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کو کور کر کے آپ تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں اور اتنی دیر ہم آ جاتے ہیں جی چکن کا جو سالن بنا رہے ہیں اس طرف اور مسالہ بہت اچھے سے بن چکا ہے اس کا تو ہم نے اس میں چکن ڈال دینا ہے اور پھر ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے اور وان ٹی سپون پھر سے میں اس میں سوکھا دنیا ڈال لینا ہے اور وان ٹی سپون کرم مسالہ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ سارے سپائسز ڈالے تھے تو اس میں میں نے میتھی ڈالی تھی تو چکن میں ہمیشہ میتھی ڈالا کریں بہت ہی ٹیسٹی چکن بنتا ہے اور اس طرح سے ہاتھ سے مسل کے آپ اس میں میتھی ڈالا کریں اور پھر تقریباً پانچ منٹ اس کو بھونے جتنی دیر وہ اچھے سے اپنی جگہ پہ آتا ہے چکن اتنی دیر میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے میں نے یہ کارٹن کا کپڑا لیا ہے اور اس کو میں نے پورا گول سلائی کر لیا ہے سائٹ سے سلائی کیا ہے اور اس کی ایک سائٹ میں نے اس طرح سے ڈوری ڈال دی ہے تو پھر اس کو ہم نے یہ جو آپ کے دیکچے کی کور ہوتے ہیں اس کے اوپر چڑھانے کے لیے یہ میں نے بنائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنا کے دیکھیں اب جب یہ آپ لوگ چاول کو کر رہے ہوں گے اور یہ کچن میں پڑا ہوگا تو بہت ہی اچھی اس کی لوگ کھائے گی تو آپ لوگ بھی ان چھوٹی چھوٹی ٹپ سے بہت ہی زبردستی چیزیں تیار کر سکتے ہیں تو ادھر چکن ریڈی ہو چکا ہے اور چکن میں ہم نے دو آلو کاٹ کے ڈال دینے ہیں اور آلو ڈالنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کی اچھی سے بنائی کر لینی ہے تو اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں ہم جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بریانی والا چکن ہے وہ کیسا بنا ہے اب آ گیا ہے جی ٹائم جب ہم اس میں ٹوماٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں تین ٹوماٹر ڈال دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے آج جو نا لائٹ بہت زیادہ آ رہی تھی اور جا رہی تھی بہت تنگ کیاوا تھا اور کبھی بار بار کیمرہ باند ہو جاتا تھا کیونکہ لائٹ ساف ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ایک کیمرہ بھی بند کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ٹوماٹر ڈالتے ہوئے جو ہے وہ ویڈیو سکپ ہوگی ہے تو اب چکن جو ہے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو چکن میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی ایک کٹل میں نے اس میں گرم کر کے ڈال دی ہے اور پھر ہم نے اینڈ پہ اس پہ پھر سے تھوڑ اسی سوکھی میتھی ڈال دینی ہے وانٹی سپون اور پھر اس کو ہم نے اوپر سے کور کر کے چھوڑ دینا ہے پندرہ بیس منٹ بلکل لو فلیم پہ اور چکن بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا اور ان پہ ہم نے اس پہ دنیا ڈال دینا ہے اس طرف ہم نے اس میں سپائسیس ڈال دینے ہیں وانٹی بل سپون میں اس میں کٹی ہوئی لال میٹش ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں ہلدی ڈالوں گی تھوڑ اسی کریش میچے ڈالی ہیں اور پھر آپ نے اس کو بھون لینا ہے اور اس کے بعد زبردستی آپ نے چیز اس میں جو ڈالنی ہے وہ ہے جی بریانی مسالہ تو بریانی مسالے آپ کو بزار سے کافی قسم کے ملتے ہیں لیکن جو بمبئی بریانی مسالہ جس پہ لکھا ہوتا ہے وہ والا جو ہے بہت ہی اس سے ٹیسٹ آتا ہے میں نے سارے ٹرائے گئے ہیں لیکن اس سے بہت زبردستہ ٹیسٹ بریانی کا آتا ہے تو ہم نے یہ ڈالنے کے بعد اس کو کور کر کے تھوڑی دیر چھوڑنا ہے اور جب اوئل سارا اس کا اوپر آ جائے گا تو پھر ہم نے اس میں دہیں ڈال دینا ہے ایک کپ تو آپ اس میں کوشش کریں کہ کھلا دہیں یوز کریں پیکٹ والا دہیں یوز نہ کریں اور دہیں ڈالنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس میں دھنیا اور دو مرچیں ہری ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور ہم نے جو چکن کا چکن تو سارا کو کھو چکا ہے اب ہم نے صرف اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائ کرنا ہے تو دوسری سائیڈ پہ اب ہم آ جائیں گے جی چاول بنانے کے لیے تو چاول دو کلو ہم نے بنانے ہیں اور اس کو میں نے ایک گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور اس میں بھی ہم نے ون ان ہاف کپ جو ہے کوکنگ اوئل ڈال دینا ہے اور جب ہم لوگ بریانی بناتے ہیں تو ہم لوگ چاولوں کو الگ سے اس طرح سے کوک کرتے ہیں پیاز کا جبردستہ ہم ہم جو ہے تڑکہ سا بناتے ہیں یعنی کہ صرف پیاز ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالنا ہے اور نمک ڈال دینا ہے نمک آپ اتنا ڈالیں کہ چاولوں میں جو ہے نمک کا وہ بلکل برابر سا ہو جائے بہت کم نمک ہوگا نا اگر چاولوں میں بریانی میں تو وہ بہت عجیب سا ٹیسٹ آئے گا اس لئے نمک آپ تھوڑا زیادہ ڈالیں اور میں اس میں میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون نمک ڈال رہی ہوں اور پھر آپ نے تھوڑا سا جب پیاز کا کلر نکال لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی پانی تو میں اس میں دو لیٹر پانی ڈالوں گی کیونکہ ہم نے دو کلو چاولیے ہیں جو کہ ہم نے ایک گھنٹے سے بگو کے رکھے ہوئے تو اس میں کافی زیادہ پانی ہے اس وجہ سے ہم اس میں صرف دو لیٹر پانی ڈالیں گے اور وان ٹی سپون ہم اس میں پیساوہ گرہ مسالہ ڈال کے اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے اتنی دیر میں ہم بنا لیتے ہیں جی ٹیسٹی سا رائتہ تو رائتے کے لیے میں نے دہی لے لیا ہے ہاف کے جی تو کیونکہ دہی جو رائتہ جو ہے نا وہ سارے لوگ کھاتے نہیں ہیں دوسرے دن پھینکنا پڑتا ہے تو اس لیے میں سوچتی ہوں کہ جتنی چیز بندہ کھائے نہ اتنی ہی بنائے تو اس میں میں نے وان ٹی سپون نمک ڈالا ہے وان پینچ میں نے اس میں پیساوہ سکھا دنیا ڈالا ہے وان پینچ کرم مسالہ ڈالا ہے تھوڑی سی کٹیش میچے ڈالی ہیں اور چاٹ مسالہ آپ نے اس میں لازمی ڈالنا ہے تو ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو یہ چاٹ مسالہ اور سارے جو ہم نے سپائسیز ڈالنے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ سارا دنی میں چلا جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ٹوماٹر کٹ کے چھوٹے چھوٹے ڈال دینے اور ٹوماٹر کے بیج نہیں ڈالنے اپنے رائتے میں اور کھیرہ بھی ڈال دینا ہے اور پیاز بھی ہم نے اسی طرح سے ایک پاریک سا کٹ کے ڈال دینا ہے جب اسے میں پیاز میں نے کٹ ڈالا تھا نا تب الیکٹریسٹی آف ہو گی تھی تو اس وجہ سے وہ سکیپ ہو گیا ہے تو سالن تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بریانی کے لیے جو ہم نے چکن بنایا ہے وہ بھی بالکل زبردستہ ریڈی ہے پانی سارا سو گیا ہے اور آ جاتے ہیں جی اب پانی یہ بھی بوئیڈ ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں چاول اور چاول جب بھی لیں ان کا انتہا بہت اچھا کریں کیونکہ اگر آپ اچھا چاول لیں گے تو وہ بہت اچھا چاول بنے گا چلیں جی اب ہم نے اس کو جو ہے کو کھونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اوپر سے کبر کر دیتے ہیں اور رائتے کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑا ساتھ دھنیا بھی ڈال دیا ہے کیونکہ دھنیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں دھنیا جو ہے اس میں ضرور ڈالتی ہوں اور چاول دیکھیں جی بہت زبردستے ہمارے کو کھو رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے جب یہ ہاف کھو کھو جائیں چاول تو آپ نے آدھے چاول جو ہیں وہ نکال لینے ہیں پہلے اور اس میں جو تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے نا اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈرائ ہونے دینا ہے اور جب یہ تھوڑا سا پانی اس میں سے ڈرائ ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی چکن جو کہ ہم نے بہت زبردستہ بنایا ہے تو ہم نے اس طرح سے میڈل میں یہ چکن ڈال دینا ہے بس جلدی جلدی سے آپ نے اس کے اندر سارا چکن ڈالنا ہے اور پھر سے آپ نے اس کے اوپر جو چاول ہم نے نکالے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے آگے پیچھے تھوڑا سا چاول گر جاتے ہیں چلی ایسا توکیچن میں ہو ہی جاتا ہے تو آپ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے سارے چاولوں کو آپ اچھے سے سیٹ کر لیں اور پھر سے آپ نے جو چکن بچا ہوا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر فوڈ کلر ڈال دینا ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کے اندر فوڈ کلر ڈال دینا ہے اور تھوڑی سے ڈراپس ہم اس میں کیورے کے ڈال دیں گے پھر ہم نے اس میں بادام ڈال دینے ہیں اچھا بادام میں نے چھیل کے ڈالنے تھے لیکن پتہ ہے بجلی بند ہونے کا بہت زیادہ ڈر تھا اس وجہ سے میں نے اسی طرح ہی ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ جو کلپ ہے وہ بن جائے ہمارا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس میں بادام ڈال دینے ہیں اور ایک لیمو کو کٹ کے آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے چلیں جی اب ہم نے اس کو اوپر سے اس طرح سے ڈکن کے ساتھ کور کر دینا ہے اور پھر آپ نے اگر سٹیل کے آپ کسی دیکچے میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے نیچے ایک توا ضرور رکھیں جب آپ اس کو دھم دیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے ویٹ بھی رکھ دیا ہے اور پلکل لو فلم پہ ہم نے اس کو کھوک کرنا ہے چلیں جی بہت زبردست سے یہ کھوک ہو چکے ہیں ہوئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی زبردست سے ہماری یہ چاول لگ رہے ہیں تو آج سب کو بڑے پسند آنے والے ہیں یہ چاول اور اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آ جائے تو آپ لوگ لائک تو بلکل دیتے ہی نہیں ہیں تو اگر آپ کو کوئی ریسپی اچھی لگے تو ضرور لائک کیا کریں تو اپنی سسٹر کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ